وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں کے سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے محترم قواتین اللہ و رزب کا بہت بڑا احسان اسے فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے گی تو جتا ہوں دین کی نسبت پر جہاں کہیں بھی اللہ کے بندے یا اللہ کے بندے یا جمع ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے اسی مجلسوں پر مختلف کے وارے ہیں ہونی دین کی مجلس صحیح جس میں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہو وہ مجلس سے اللہ کیاں بہت قیمتی ہو اللہ پاک مجلس کندر بیٹھنے والوں کے گناہ بھی معافہ ماتے ہیں اور دین کے مجلسوں کندر ہمارا بار بار زمان ہونا یہ ہماری آخر کی فکر کو تاجہ کرتا ہے اس لئے ہمیں دین کے مجلسوں کندر ایمان بنانے کے لیے سے آخر کی فکر دنیے سے بار بار جمع ہنا چاہیے کیونکہ دنیا کی زندگی اصل نہیں اصل زندگی تو آخرت کی ہم دنیا میں آخرت کے لیے ہی بھیجیں گے یہاں دنیا میں ہر مرد و عورت امتحان میں چل رہے ہیں یہاں امتحان ہو رہا ہے ایک طرف تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا ہے جاری فرمایا اللہ کے نبی اور حسول دنیا کے اندر حق کی دعوت لے کر آئے حق لے کر آئے اللہ کا فرمان اللہ کا حکم لے کر آئے اور انسانوں کو سمجھایا اور دوسری طرف شیطان کی برابر کھڑا ہے وہ بھی اپنی محنت میں لگا ہے ایڈی سے سوری تک کا پورا جور لگا رکھا ہے کہ کسی طریقے سے آدم کے اولاد اللہ کے بندے رائے حق سے ہٹ کر دین سے ہٹ کر ایمان و عمال سے ہٹ کر اور یہ جہنم میں جانے والے بند ہیں یہ شیطان کی مہن ہے شیطان کی فکر انبیاء علیہ السلام کی نبیوں اور رسولوں کی فکر یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں اللہ کی اور رسول کی بات مان کر کامیاب ہو جائے اور اللہ ہی جنت میں داخل کر اس لیے ہمیں تو اللہ کے حکم کے مطابق جندگی گجارنی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جندگی گجارنی ہے اسی کا ساری اسی کے بارے میں ساری پوستہ سنو اب کوئی دنیا کے اندر پچاس سال رہتا ہے کوئی ساٹھ سال رہتا ہے کوئی ستر سال رہتا ہے لیکن آخر تو موت ہے آخر دنیا جانا لیکن جانے کے اندر وہ کامیاب ہے جس کے جندگی میں دین ہے اللہ کے حکم وہ عورت پورے کر رہی ہو پورے کر رہے ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پر جندگی گجارنی ہے اللہ کی ہاں یہی کامیاب ہے یہی ہمارا امتحان ہے امتحان کے اندر ایک طرف جو ہے حلال ہے اور اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور دوسری طرف سامنے حرام بھی آئے گا اور اللہ کے نافرمانی والے چیزیں بھی آئے گا جب ہم حرام اور نجائز اور گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو آجمائے اس کے طور پر پھر بھی ہمارے سامنے چیزیں آئے گی لیکن ایمان والی عورت ایمان والے مرد جو توبہ کر لیتے ہیں پھر اس چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں توبہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے نماز چھوڑ رکھی تھی کہ اب توبہ کر لی کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی تو ایسی مشکلیں آئے گی ایسے کام آئے گی تو اس وقت نماز پڑھنا بھاری لگتے ہیں جیسے دکان سمجھے کہ دکان پر این وقت گہائے کھائیں گے اب اس کا امتیان ہوگا کہ اللہ کے بندے کے امتیان ہوگا کہ اب یہ اللہ کیلئے دکان کو بند کرتا ہے یا جو ہے گہیکوں کے لیے کھوڑی رکھتا این وقت پر جیسے عورت نماز کا قیم ہو گیا اور این وقت پر امتیان آیا کہ بچے نے کپڑوں پر پیشاف کرتا ہے اب بچے کو دودھ پہ لائے اور کپڑے بدلے اور اسے کریں کہ لیٹ ہو جائے گا اور سوشی ہو جائے گی اب یہاں امتیان ہوگا کیا عورت کا ایمان کیا کہتا ہے اس کا ایمان اب اس کو جھوڑتا کی نہیں جھوڑتا اس کا ایمان اس کو کپڑے بدلنے پر مجبور کر کے نماز پر لاتا کی نہیں لاتا یہ امتیان ہوگا ہے شادی آگئی یہ شادی کا امتیان ہوگا کہ جہے اب نماز کا ٹائم بھی ہو گیا جگہ نظر نہیں آنی کہاں پڑے تو ایمان والی عورت کو مسلمان عورت اللہ کا حکم پورا کرنے کے بارے میں فکر مند ہوگی وہ نماز پڑھ کر رہے گی چاہے اس کو جہے وہیں پڑھنی پڑھے یا جس مقام پر گئی وہاں پڑھنی پڑھیں اس طریقے سے ہم دنیا کے اندر امکان میں چل رہے ہیں ایک طرف حلال مال ہوگا ایک طرف ایمان والوں کے سامنے حلال طریقے سے مال ہوگا لیکن کم ہوگا اور اس کے اندر برکت ہوگی یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں سکون ہوگا اور اس سے اس سے جہے حلال مال ہونے کے وجہ سے جب یہ ہمارے جسم میں جائے گا یہ حلال مال ہلال کھانے کے وجہ سے یہ ہمارے اندر نیکی کا جزو پیدا کرے گا اور دوسری طرف حرام ہوگا حلال کے ایک ہزار حرام کے اللہ خوروے بکار کرے گا تو صحابہ اکرام کے سامنے بھی صحابیات عورتیں کہہ دیتی تھی صحابیات عورتیں کہہ دیتی تھی صحابہ اکرام سے کہ ہمارے بارے میں ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک صحابی تین دن تک کام پر جاتے رہے ہیں ایک دن گئے کام نہیں ملا دوسرے دن گئے کام نہیں ملا تیسرے دن گئے کام نہیں ملا گھر میں فاقہ ہے گھر میں جو کچھ سامان کھانے اور پینے کا نہیں ہے تو صحابی جانے لگے اور گھر سے باہر جا چکے تھے تو ان کی بی بی نے ان کو واپس بنایا دیکھو ہمارے لیے ہمارے کھانے کی فکر میں ہماری روزی کی فکر میں تم حرام مت لے آنا حرام سے بہتر یہی ہے کہ ہم بھوکے رہے جائیں گے لیکن حرام کا مکمہ نہیں کہ تم ہماری محبت میں یعنی شہر بیٹے شہر اپنی اولاد کی بی بی کی محبت میں کہ حرام لے آتا ہے کہ ان کی ساری جب دفتوری ہو مال حرام طرح سے ہے کہ حرام طرح سے ہے تو صحابیہ تو عورتیں بھی ایمان والی عورتیں بھی اٹھوز ایمان والی تھی کہ ہمیں بھوکا رہنا پسند ہے لیکن حرام کھانا یہ ہم سے برداز نہیں ہوتا اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ مومن بھی مسلمان مرد کو مسلمان عورت کو مومن مرد کو حرام حجم ہی نہیں ہوتا ہے حضور عمر رضی اللہ عنہ کو حضور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صدقے کے اونٹ کا صدقے کے اونٹنی کا دودھ اللہ کے پیش کیا گیا تو جہے جو اونٹ چرا سارا اس نے جہے حضور عمر رضی اللہ عنہ کے خادم کو دودھ دین دیا کہ آپ بھی لیتے جاؤں اکرام کی طور پر خادم نے صدقے کے علاقہ حضور عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیا کہ حضور عمر رضی اللہ عنہ حضور عمر رضی اللہ عنہ سیدھے اس کو پین لیا پینے کا بات کہا کہ اس دودھ کا مجھا کس عجب عجیب سا لگ رہا ہے کہ کیسا دودھ ہے کہا پھلا جگہ صدقے کے اونٹ چر رہے تھے صدقے کے اونٹیا اونٹ چر رہے تھے جہے اس چرانے والے نے ہمیں جہے دودھ دیا ہے کہا تو مجھے بتایا کیوں نہیں اور گلے میں جہے اونٹی کر کے دودھ کو سارا بھار میں کھنے کہ مومن کے اندر جو علماء فرماتے ہیں کہ مومن مر مومن عورت کو حرام حجم ہی نہیں دی لیکن یہ کیسے ہوگا کہ ہم اس سے کیسے بچیں گے اس سے بچنے کا راجتہ اندر کا ایمان ہے اندر کا تقوی ہے علم الگ چیز ہے اور یقین کا ہونا الگ چیز ہے میں جانتی ہوں یہ الگ بات ہے میں کتنا عمل کرتی ہوں یہ الگ بات ہے ایمان اندر کا یقین ہمارا کیسا ہے اندر کا یقین ہمارا کیا کہہ رہا ہے اور اندر کا تقوی کیا کہہ رہا ہے اگر اندر تقوی ہے اتر ایمان ہے تو ہم تنہیوں کے اندر گناہوں سے بچ جائیں گے تنہیوں کے اندر جوہے گناہوں سے بچ جائیں گے اگر اندر کا خوب نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے تو جہے ہم گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے رات کے ہندیرے میں ایک اور جا رہی تھی کسی مرد نے جوہے ان کو ہاتھ لگانے کی سوچی اور نزائش کان کے لیے آمانہ کیا عورت کہنے لگی اللہ سے ڈرو جس طریقے اللہ دن میں دیکھتا ہے رات کو بھی اللہ دیکھتا ہے فوراں مرد پیچھت گیا عورتوں کے دل میں بھی سہرہ اکرام کے دور میں بعد کے دور کے اندر بھی اب بھی ایسے اللہ والی بہت ساری عورتیں ہیں تو پریزگار ہیں اب بھی جہے ان کو اللہ کا خوب ہے اب بھی جہے اللہ کے لئے کی وجہ سے گناہوں سے بچی ہوئی ہم بھی بچ سکتے ہیں ہم جہے منہداد بچ سکتے ہیں عورتیں بچ سکتے ہیں اس لئے اندر کے یقین اندر کے ایمان سے ہی گناہوں سے بچا جا سکتا ہے ورنہ دنیا کی کوئی طاقت کسی کو ڈر آ کر گناہ سے نہیں بچا سکتا ہے یہی تو اللہ کے رسول نے آکا محنت کی تھی عورتوں پر بھی مردوں پر بھی کہ ہر مرد عورت پر اسی محنت کی تھی جس صحابی سے خدا نہ خاصتا گناہ ہو جاتا تھا وہ صحابی خدا اگر کہہ دیتا تھا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھ سے یہ گلتی ہو گئی مجھ سے یہ خطا ہو گئی خدا آکر صحابی کہہ دیتا یہاں تک عورتیں تک آ کر کہہ دیتی تھی یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور مجھے پاک کر دیتا ایسے بہت سارے واقعات تھے اس لئے ہمیں اپنے اندر کے یقین کو اپنے ایمان کو ایسا بنانا ہے ایسا سہر ڈرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے گناہ کرنا ہم تو تنہائیوں کا اندر بھی گناہ سے دور رہے ہیں ہم تو کسی حال میں اللہ کے نام پانی نہ کریں اس کی سکر میں اس کی سوچ میں لگے رہے ہیں کہ جہاں دنیا سے جانا ہمیں کبھی پڑھ سکتا ہے کبھی جانا پڑھ سکتا ہے کوئی جروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بیماری پیش آئے کوئی جروری نہیں بیماری پیش آنا جہاں صحیح سامن تنگرستوی دنیا سے جانا بڑا پانا بھی جروری نہیں ہے اللہ جب جس کی موت کا جب وقت لکھا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گا لیکن جانے والی کی بات بڑی بڑی فکر کی بات نہیں ہے وہ تو جان چکے مرد ورد کے عورت رو ان کا دوقت پورا ہو گیا فکر کرنے کی تو ہماری زور سے ہے کیا ہم نے توبہ کی گئی نہیں کیا ہم نے جھوٹ سے توبہ کی گئی نہیں کی غیبت و چگلی سے توبہ کی گئی نہیں کی اور نماز چھوڑنے سے توبہ کی گئی نہیں کی ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری گھوٹیا کیا ہے کتنے جہے عورتیں بے پردہ گونی ہیں کتنے جہے جہے گناہ کے کام ہوئے ہیں زبانوں سے اور جہے آنکھوں سے اور کانوں سے اور دل و دماغ سے اور جہے یہ گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ ہمیں کرنے جروری ہے جو دنیا سے جان چکا تو وہ جان چکا بہت اس کا کام اس کے آخر جروع ہو چکی اس کے تو قیامت بھی آیا ہے جو دنیا سے جان چلا جاتا ہے کہ مرد ہو جو عورت ہو اس کی قیامت آ جاتی ہے چھوٹی قیامت اس کی آ جاتی ہے اس لئے فرمایا کہ موت چھوٹی قیامت ہے انسان کی یہ دوہ دنیا سے جان چکا اس کی قیامت آتا ہے لیکن ہم کس حال میں دنیا سے جائیں گے ہم کون سے امان لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے عورت کو چاہیے مردوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان کو ٹھیک کرنا چاہیے اس دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی یقین نہیں ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی پر ہمارا بروسر اعتماد نہیں ہونا چاہیے یہ دل اللہ کی یقین کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ کی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے اس دل میں اللہ کے گیر کی محبت نہیں ہونے چاہیے یہ دل خالص اللہ کی محبت کے لئے ہے یہ دل اللہ کی محبت کے لئے ہی بنا اس دل میں اللہ تہرتا ہے جس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہو جس دل میں غیر کی محبت نہیں ہو جس دل میں گیر کا تعلق دل میں نہ ہو اللہ دل میں ہوتا ہے آج دل تو ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے دلوں میں دنیا کی محبتیں ہیں اور دل میں دنیا کی محبتیں ہیں اور اللہ کے گیر کا یقین بھرا ہوا ہوا ہے مال کی محبت ہے مال کا یقین ہے چیزوں سے ہونے کا یقین ہے دعائیوں سے شفا ہونے کا یقین ہے اور شہر کے جریعے سے روزی مل رہی ہے اس کا یقین ہے اولاد کے جریعے سے مار آ رہا ہے اس کا اگلی دلوں بھرا ہوا ہے اس یقین کو بالکل دلوں سے خالی کر دینا ہے اور ایک کھیلہ تنہاں صرف اللہ کی ذات پر ہمارے یقین ہونا چاہتا ہے ایمان والے کا تو یہ مسئلہ ہے ایمان والی عورت ہو تو ایمان والا مرد ہو اس کا یقین تو اللہ کی جات کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس دل کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت سے پاک رکھنا ہے کس دل میں کس دل کے اندر کسی سے بھی ندائس و حرام تعلقات کے جریعے سے کسی کی محبت دل میں نہیں آئی آئی چلو شوہر کو پتا نہیں ہے بھائی کو پتا نہیں ہے باپ کو پتا نہیں ہے اللہ تو سب جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے کیا مطلب سب سارا سامنے آنا ہے لیکن دنیا کے اندر بھی آ جاتا ہے اس لیے اس دل میں اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت نہیں آنا ہے اگر خدا نہ خواہت ساہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت دل میں آگئی دنیا کی محبت الگ چیز ہے نا جائز تعلقات کے دریئے سے دل میں محبت کسی کی آگئی تو یہ فرمایا کہ ایک دن یہ محبت ہتنا بنے گی ضرور ہتنا بنے گی اور سامنے آنا ہے حدیث ناتا ہے امل کیسا بھی ہو اچھا یا مرا ہو ایک دن تو سامنے آ کر ہی رہی رہی اس لئے فرمایا جو نیک عمل کریں اچھے عمل کریں ان کو دکھلانے کے لئے عمل نہیں کرنے چاہیے کوئی مرد یا کوئی عورت پہاڑ کے اندر چھپ کر بھی کوئی گناہ کریں یا کوئی نیکی کریں ایک دن وہ ظاہر ہو نہیں اس لئے توبہ کر لینے ہیں توبہ کر لیں گے تو ہمارا گناہ ظاہر نہیں ہوگا اور توبہ نہیں کریں گے اور ہم اپنے آپ کو چلان سمجھیں گے کہ ہمیں کون دیکھنے والا ہے کس کو ہمارے جہر تعلقات کا پتہ چلے گا کس کے ہمارے جہرے نجائج محبت کا پتہ چلے گا کون کس کے ساتھ جہرے جوڑا ہوا ہے کون کس کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے کس کو پتہ ہے یہ تو ہم دھوکے سے نکل جائے کیسی ہی ہمارے نجائج تعلقات ہوں وہ سارے کے سارے کے دن سامنے آنے 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 اس لئے ہم توبہ کریں اصل تو دل کا معاملہ ہے جاہر سے تو سب بدل جاتے ہیں جاہر سے سب بدلے نظر آئیں گے اصل دل کو بدلنے کہ دل میں دل کو پاک کیسے کریں دل کو کیسے بدلیں اس کو بدلنے کا راستہ ہے کہ ایک soھم توبہ کریں سب سے پر توبہ کریں نماز کی پاپندی کریں نماز کے اندر ہر نماز کے بعد ہم تواب کریں اے اللہ time کی تعلقات فرما اور اپنے احتوار سے توبہ کرنی چاہئے کہ نماز نہیں چھوٹو کہ کبھی بھی نماز نہیں چھوٹو اور اللہ کے ذکرقہ ہے تمام کریں رو جانا صباح شاہ ایک تو قرآن پاکی طلاوت کا احتمام کریں خوب اللہ کا جہان لگا کر طلاوت سے قرآن کرنا چاہیئے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آنے رو جانا قرآن پاکی طلاوت جب دلوں میں اللہ کی minut تو ہم اللہ کا جگہ کریں گے دلوں سے تو ہمارے دلوں سے اللہ کی گیر کی محبت بھی نکل جائے گی اور دنیا کی محبت پہ نکل جائے گی اور اللہ کی محبت آنے شروع خود تو ایک بات یہ ہے کہ ہم رو جانا قرآن پرہ کی تلاوت کہت امام کریں نماز ہماری کسی حال میں چھپنی نہیں چاہیے ہاں جہاں شریعت نے منع کیا ہے جہاں شریعت نے معافی کر دی نماز عورتوں کے لئے وہاں تو منع ہے لیکن اس کے علاوہ کسی وجہ سے نماز میں چھپنی چاہیے دوسرا کہ دوسرا رو جانا قرآن پرہ کی تلاوت کہت امام کرنا کہ قرآن پرہ کی تلاوت کرنا کہ دلوں کا جنگ اتار دیتا ہے دلوں کو صاف کرتا ہے عثمان اگری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا دل صاف ہوگا وہ اس کا دل قرآن کی تلاوت سے بڑے گئی جس کا دل خرار ہوگا جس کے دل میں اگر کی محبت ہوگی جس کے دل میں تنیا کی محبت ہوگی اس کا دل بہت کم چاہے گا کہ اللہ کا ذکر کرے نماز پڑھے دین سیکھے دین پر چلے عمال کرے اچھے عمال کرے دل بہت کم چاہے گا اس عورت کا عثمان کا دل چاہے گا جس کا دل صاف ہوگا عثمان اگری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا دل تو قرآن کی تلاوت سے بڑے گئے تلاوت کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے دل نہیں چاہے گا کہ ہم جو قرآن شکھے گے اس لئے بات عورتیں کہے دیتی ہے ہمارے دل تو صاف ہے پردہ کرنی کیا 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 دل صاف ہونے کی نسانی یہ نہیں ہے دل صاف ہونے کی نسانی عثمان اگری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل اس مرد عورت کا صاف ہے اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں نماز چھوڑ رہے ہیں پردہ بے پردہ تم گم رہی ہو اور پھر ہم کہے کہ دل صاف ہے ہوئی نہیں سکتا کہیں جاتا یہ دل تو صاف اللہ کے ذکر کے بغیر ہوئی نہیں سکتا بے پردگی کا گناہ یہ ہر دن لگا رہتا ہے اس کے بغیر دل صاف کے چوش پردہ کیا جائے گا توبہ کی جائے گی اس کے بعد پردہ کی گناہ سے بچنا ساتھ پھر زبان سے قیمت بند ہوگی سگلی بند ہوگی جھوٹ بند ہوگی یہ دل دل کی باتیں بند ہوگی نماز کی پابندی ہوگی پھر جا کے دل کچھ صاف ہونا شروع ہوگا اس کے بعد پردہ چلے گا دل صاف ہے اس لئے دل کو صاف کرنے والے چیز اللہ کا ذکر ہے اور قرآن فاقیت کلا ہوگا موت کو یاد کرنا موت کو یاد کرنا اس حال میں مجھے موت آگئی تمہا اللہ کے سامنے کیا لے کر دے گا اس کی فکر رہے گی تو یہ موت کو یاد کرنا ہمارے دل کے جنگ کو اتار دیں گی دل میں آج جنگ بنا ہوا ہے دل میں جاز گناہوں کا جو جنگ لگا ہوا ہے وہ سارا کا سارا جنگ صاف ہوگا تو اللہ کا ذکر ہوگا قرآن فاقیت کلا ہوگی موت کو یاد کرنا اس لئے سب ہوتے اس کی فکر کریں انشاءاللہ تین تصویات کی سوہ پابندی کریں تین تصویات اس شام کو پابند کریں تیسرے قلمے کی تصوی ہے دوستیف کی ایک تصوی ہے اسی طرح سے استقفار کی ایک تصوی ہے استقفار کے اندرے کی استقفار یہ ہے اس کو پڑھن سب سے بڑیا ہے اگر یہ نہ آئے تو کم سے کم استقفر اللہ استقفر اللہ اس کو تو بار بار پڑھتے رہے سارے دل پڑھیں آپ جہاں دل میں ہزار مرتبہ پڑھیں دو ہزار مرتبہ پڑھیں یہاں تک علامہ تیمیہ احمد علیہ نے پتابہ تیمیہ کے اندرلکہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں جس نے چالیس ہزار مرتبہ استقفار پڑھ لیا چالیس ہزار مرتبہ استقفار کر لیا چالیس دن میں یا اس سے پہلے کر لیا تو اس کی دعائیں ایسے قبول ہوگی جیسے اللہ والوں کی دعا تو ہوگی استقفار کہ استقفار کرنا اللہ سے معافی مانگنا یہ دلوں کو ساست کر دیتا ہے اور گناہوں سے دور کر دیتا ہے اللہ کے قریب رب دیتا ہے نیکی کے قریب رب دیتا ہے دین کے محب قریب آ جاتے ہیں اور ہماری حالی دعائیں قبول ہوگی اس لئے استقفار کریں ایک آدمی نارس کیا ایک صحابی نارس کیا یا رسول اللہ میری زبان ہو چلتی ہے کیا کرو اللہ کے رسول نے فرمایا استقفار کرنا میں تو دن میں سو مرتبہ استقفار کرتا ہوں تو فرمایا کیا ہے استقفار کرنا بھی زبان کی زیادہ چلنے سے بچاتا ہے زبان زیادہ چلے اس سے بچنے کے لیے استقفار کرنا چاہیے اس کا احتمام اور اسی طریقے سے دلاؤت کے اندر سے روزہ سر جیسر کی دلاؤت کی پاہندی کریں فجر کے بعد اور اس وقت میں سر جیسر پڑھ کر دعا بھی کریں اللہ پاک ہمارے استقفار جو گندلی میں استقفار ہے گیا ربا تیرہ فرمایا اس استقفار کی قابلی کیلئے دعا کریں وہ زیادہ زیادہ اللہ کے لئے سے نکلیں اس کی دعا کرنا فجر کے بعد میں سر جیسر پڑھیں اور اپنے کان کے لیے دعا کریں ہماری بستی کے لیے دعا کریں ہماری بستی کے اندر بھی اب بھی بہت ساری برائیہ دلتہ ہوئی بہت ساری برائیہ آگے آ رہی ہے وہ سامنے آ رہی ہے بہت تھیل رہی ہے نشے کے لائن سے سود کے لائن سے اور موجوانوں کے اندر اور بہت ساری خرابیاں اور عورتوں کے اندر بہت ساری بیدینی برائیہ دلتہ ہو رہی ہے اس کے لئے آپ بھی دعا کریں اللہ بہت برائیوں کو خاتمہ فرمائیں اچھائیوں کو عام فرمائیں اگر اسی طرح کے برائیوں چلتی رہی اور مرد اور سب نے فکر نہ کی تو جہے ایک وقت آئے گا ہم دیندار بھی ان کے چپیٹ میں آئیں گے جب اللہ کا عذاب آتا ہے برائیوں پر وہ دیندار بچتا ہے اور نمازی بچتا ہے نہ کوئی حاجی بچے گا نہ کوئی کوئی نہیں بچے گا سب جہے جب برائیوں گالیب آجائیں گے تو ساہرے کے سارے اللہ کے عذاب کی چپیٹ میں آجائیں گے عذاب کسی طریقے کا عاصل ہے اس لئے آپ دعا کریں مرد حجاتی محلت کریں گے لیکن آپ دعا کریں گے اللہ پاک ہماری مسئل سے بنا یو اور خاتمہ پناتے ہیں اسی طریقے سے سونے سے پہلے جو عورتیں قرآن پڑھی ہوئی ہیں قلعہ عظیم کو تعلیم حاصل ہے وہ عورتیں سونے سے پہلے سورہ ملک کی پابندی کرتے ہیں سورہ ملک پڑھنے والے عورت اس کو قبر کا عذاب نہیں دی اسے روزہ پابندی کے لئے انشاءاللہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا حدیث میں آتا کہ جس سے جو عورت جو عورت یا مرد جو مسلمان جو سورہ ملک کی پابندی کرتے ہیں ان کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے درمیان میں فرمایا ہے سورہ واقعہ پڑھنی چاہئے جس گرم سورہ واقعہ پڑھی جائے گی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس گرمے قبیت فوقع نہیں آئے گا مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ پڑھی جائے انشاءاللہ گرمے قبیت فوقع کریں گے سورہ یاسم کے بارے میں فرمایا کہ میرے ہر امتی کی دل میں سورہ یاسم ہے اس طرح فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کو بھی سورہ واقعہ کا حتمام کرنا چاہئے گی تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی حتمام کرنا ہے اب قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرنے چاہئے ایک تو عادت بنی ہوئی ہے ایک رواز بنی ہوئی ہے اور ایک گفلت حسستی ہے اس سے رمجان کے مہنے کے اندر ہی قرآن پڑھتا ہے باقی چھوٹی یہ بہت بڑی ہماری قدیتی ہے ہم جس طرح سے سادیوں کے اندر یہ رواز کرو یہ رواز کرو یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا یہ رواز پوری کرو ترہ ترہ کی روازیں اسی طرح سے اس کو بھی رواز بنا دیا کہ رمجان کے مہنے کے اندر قرآن پڑھتا ہے نہیں نہیں جس طرح سے دنیا کی روازیں ہم درتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرو اللہ سے ڈرو کہ قرآن پاک دو مرتبہ سال میں ختم کرنا واجب ہے ضروری ہم کا قرآن کرنا دو مرتبہ اور چالیس دن سے پہلے پہلے اور روحاں فرماتے ہیں چالیس دن سے پہلے پہلے تلاوت کے اعتبار سے قرآن پاک مکمل ہو جانا چاہیے اس سے زیادہ پہنے نہ لگے چالیس دن سے اور دیکھو قرآن پاک کی تلاوت جو غرب میں ہوتی ہے وہاں شیطان اور شیطانی جنات بے برکتیاں اور بے سکونی اور پریشانیاں اللہ کے فضل سے قرآن کی برکت سے ساری ختم ہو جاتی ہے جب پاولی سے تمام کیا جاتا ہے تو سارے سب چیزوں کا علاج اللہ پاک نے قرآن پاک کا رکھا ہے خود ہم کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ عمل کر دو ہمارے لئے یہ پڑ دو ہمارے لئے یہ کر دو حالانکہ ہم اپنے گروں میں روزانہ جہے قرآن پاک کی تلاوت کا اتمام کریں انشاءاللہ ہمارے گروں سے یہ پریشانیاں مصیبتیں خود ہی ختم کریں صحابہ اکرام نے جیدہ تر قرآن ہی سے سارے اپنا انعجز کیا اسی طریقے سے صوربکرا کے بارے باتا ہے کہ غلط قسم کے لوگ اس سے پائداری ہو ساتھ یعنی زادوگر کا جادو نہیں چلتا ہے صوربکرا پڑھنی گھنی گھنی پڑھتے ہیں کہ کیتنا Zone خود ہوا ہے جو جور لگا لے کہ یہ ہے جو صوربکرا کی تلاوت کا پابند اس کے اتمام کرتے ہیں اللہ علمان نکھا حدیث پر کے مخصوم کے اندر کہ اس پر زادوگر کا جادو چلتا ہی نہیں اس لئے درو جانا قرآن پاک کی تلاوک کیا جائے انشاءاللہ برکتوں کا اور شکون کا رہات کے دروازے گھروں میں کھلیں گے اللہ کی رحمتیں اتھر 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 اس کی پابندی کریں اور دیکھو پھنے کرنے کے اندر دین کا محوز زندہ کرنے کے لئے گھروں میں تعلید بہت سمام کریں بار بار کہا جا جا ہے اور بار بار جمعیہ بات کی ہوتی ہے اور ہر الگ لگ گھروں میں ہوتی ہے اور اس لئے گھروں کے بہت ہوتی ہے لیکن ابھی اس لئے تک اور کوئی فکر ہوئی نہیں کہ جو ہے ہمارے گھروں گھر در تعلیم کا مہم سکنی فجال اعمال منطقہ وعدیش ہندی اور اگروں گھروں میں آتی ہے اور ہی بہت سری بخصہ میں آتی ہے لیکن ہماری یہاں دو چل رہی ہے اس لئے جن کو اردو آتی ہے وہ اپنے گھروں گھروں میں تعلیم کریں اگر اردو نہیں آ رہی ہے تو یہ نیگوں تعلیم نہیں کریں گے ایک دن تو فجال اعمال پڑیں گے اور ایک دن منطقہ حدیث کی تعلیم کریں گے تعلیم ایسا راستہ ہے اس سے اوپر کوئی دین پھول آنے کا راستہ نہیں تعلیم ایسے ایسے اس کے اثرات دیکھیں گئی ہے تعلیم کے کہ تعلیم کے جریعے سے مسلمان تو بدلہ ہی بدلہ ہے بلکہ گیر کو بھی اسلامی آتے دیکھتے ہیں گیر کو بھی اسلامی آتے دیکھتے ہیں کسی ملک کے پائلٹ کا بات کیا ہے کہ جہے وہ دونوں دنیا دار تھے دنیا کی تعلیم ان کو پوری حاصل تھے اور دین کی تعلیم بھی تھی لیکن بہت دوری تھی دین سے عورت بھی مورڈان اور مرد بھی جہے بس گیروں کا طریقہ پر 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 اب مرد کی جہے گھر والے کی جہے مرد کی جن نوٹریوں لگی پائلٹ پر 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 اب پائلٹ گھر میں کبھی گھر میں آتا تھا کبھی جہے اس کو سفر کرنا پڑتا تھا تو وہ گھر میں پیچھے اور اگلی ہوتی ہے پڑوس کے اندر وہ تعلیم جاتی کرتے ہیں اس کے پڑوس میں کسی طریقے سے تعلیم ہوتی تھی تو وہ جانا وہاں چلی جاتی ہے اگلی ہوتی ہوتی تو تعلیم سنسے 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 اس کو جہے اپنے آپ پر توبہ کرنے کی فکر ہوئی اور خود کو پردے میں لے خود کو اپنے آنکھوں پردے میں رہنے شروع کرتے ہیں کہ پردے والے جلدی یہ پناہ دیا تو پردے میں رہنے شروع کر دیا تو پردہ کرنے کو شہر آیا شہر گھر میں داخل اورے لگا دیکھا کہ آگے تو کس کے والے پردے والے عورت میں ٹھیک پوچھا کون کی مائی تمہارے بھی کہ جب تک تم اس کو نہیں اتار ہوگی میں گھر میں داخل میں اس عورت نے یہ نہیں کیا کہ میں آگ کے لئے پردے کو اٹھا دیتی ہوں اور اٹھا دیتی ہوں اور اب پردہ نہیں کرو یسا نہیں کیا بلکہ اس عورت نے فورا فورا جو ہے مسلح بھی چھایا حضور کیا نماز پڑی اللہ کی سامنے رونا شروع شروع کہ اللہ میں تیرا حضور پردہ کرنا چاہتی ہوں شہر حصے ہٹھانا چاہتی بس یہی اللہ کی سامنے مانگتے نہیں مانگتے نہیں مانگتے نہیں اور کہا کہ اب چھو پہ جاؤ میں تمہیں پردہ ہٹانے کی نہیں کیا تا پردے سے روکتا نہیں ہوں تم جہے اس پر عمل کرتے رہا اب جہے پورا دن گزر گیا رات کو عورت اٹھی تہزد کے نماز میں اٹھی تہزد کے اندر اسی طریقے سے رونا شروع شروع اور اپنے شہر کے لئے اپنے لئے دعا کرتے لئے اللہ پاک ہمیں پیر دن پر چلنے کی تفیقہ شہر کو بھی رہنے تھا رو رہی ہے صبح ہی فضلی کے نماز میں مسجد میں چلا گیا فضلی کے نماز میں جو مسجد میں گیا تو وہاں مسجد و اغسطی کی ساتھی جمعہ در آزاد بیٹھے دے فضلی کے نماز پڑھنے کا پوچھا آپ کہاں سے آئے کہاں میں اسی مسجدی کا پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا میں جہے پائلٹ ہوں یہاں کم رہتا ہوں اور مسجدوں بھی نہیں آیا فاز کے سو واقع پیسہ ہے کہاں اس لئے کہ اپنی پوری پیدی کے اپنی بات بتائی اور کہاں دعا کی پھر وہاں مردوں نے تشکیل کی اس مرد نے چار مہنے لگائے چار مہنے لگانے کے بعد قرآن حفظ کیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے دونوں کی جنگی کے ایسی بنا دی کہ مرد جہے ادھر عورت دین پر چل رہی گھر میں ادھر مرد جہے جب جہے رو جانا جب جہے سفر میں جاتا ہے اور ہوای جانا جاتا ہے تو سفر کرتے کرتے وہ رو جانا ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ایسا ہوا یہ گھر کی طالب کا ساتھ ہے اس لئے آج دیں جے اپنے گھروں میں طالب شروع کرو بچے بچے کے اندر دین آئے بچے بچے کو بولنے کا عدب آئے گا بچے بچے کو آخر کی فکر پیدا ہوگی ورنہ ان کو پتہ نہیں اللہ کے نبی کا نام کیا ہے اللہ کون ہے قرآن کیا ہے شریعت کی سے کہتے ہیں سنت کی سے کہتے ہیں شریعت کی سے کہتے ہیں اور نبی رسول کون ہوتے ہیں اور صحابہ کون ہوتے ہیں اور ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور شوہر کا مقام کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں عورتوں کی پتہ نہیں تو یہ جب گھروں میں تعلیم ہوگی تو عورتوں آپ کو بھی پتہ چلے گا مردوں کو بھی پتہ چلے گا بچوں کو بھی پتہ چلے گا بیٹھے کو بھی پتہ چلے گا اس لئے اپنے گھروں میں اس کے علاوہ کوئی راستہ دین جندہ کرنے کا نہیں ہے نہ تم گوائے ہو سکتا ہے نہ کوئی اور دوسرا جریعہ ہو سکتا ہے یہ جو ڈائریکٹ کتاب کروے پڑھی جائے گی سامنے اسی سے ہی الحمدللہ گروہ میں محور بنا ہے اس لیے فکر کریں انشاءاللہ رو جانا چاہے تو دس منٹ سے شروع کر سکتے ہیں دس منٹ تعلیم کریں بچے بیٹھے 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 سہر بیٹھے سب بیٹھے تعلیم کے اندر اور روزنہ تعلیم کے اطمام کریں چٹائی بچھائے اس پیسل جو ہے اور خلقہ بنا کے تعلیم کریں انشاءاللہ ہمارے گروہ کے حالات ہی بدل جائیں لڑائی دسارے حقوق کی چل جل بیوی کہہ رہی ہے کہ شہر ہمارے حقوق کا اور شہر کہہ رہا ہے ہماری بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی ماں کہہ رہی ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی بیٹھے بیٹھے کہنا نہیں مانتے اور اولاد کہہ رہی ہے کہ ہمارے موافرے ہمارا کر رہے ہیں سب حق کے لڑائی دسارے اس کا حل اس کا علاج ایک ہی ہے کہ ہم اپنے گروہ میں تعلیم کریں ہر ایک کو ہر ایک کے حق سمجھ میں آئے آئے کہ کس کے اوپر کیا حق ہے ہر ایک عدا کرنے والے بنے گا سارا جگڑائی کو تمہیں اس لیے عورت ہوچائیے کہ اپنے شہر کے اجازت کے وغیر گھر سے بہار نہیں جانا چاہیے اور بے پردی کے ساتھ بہار نہیں جانا چاہیے شہر کی اجازت کے وغیر بھی نہیں جانا چاہیے حدیث میں طائف ہے جو عورت اپنے شہر کے شہر سے نراز ہو کر رات کی جائے الگ رات ہو جائے شہر سے بہار کر ساری رات اللہ کے بیسوس تظیر آنت کرتے ہیں اس کی نماز ہی قبول نہیں جو اپنے شہر سے نراج ہے جائز کامل کرنا شہر کی اطاف ضروری ہے اتنا اولا مقام بتایا کہ عورت اگر اس کا شہر اس سے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے شہر نراج ہے تو اللہ بھی تم سے نراج ہے اور یہاں تک پڑھنا دیا کہ جو شہر جس عورت کا شہر جس عورت کا گھر والا اس حال میں دنیا سے گیا ہے کہ وہ اس عورت سے راضی تھا تو وہ عورت جنتی ہے جو عورت اس حال میں دنیا سے گیا ہے عورت کی کہ اس کا شہر اس سے نراج تھا فرمائے وہ عورت جنتی نہیں ہے اللہ حافظ ہے اس لئے عصمہ رضی اللہ عنہ عصمہ بلد جزید رضی اللہ عنہ حرماتی ہے وہ اقمد اللہ کے رسولی خدمت میں آئی یا رسول اللہ مجھے انسار کی عورتوں نے بھیجا ہے مجھے انسار کی عورتوں نے بہشک قاسد کے بھیجا ہے کہ جا کے پوچھ کے آؤ کہ مرد حضرات تو بہت سارے کھرکے کام کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ جماعت کی نماز کرتے ہیں مرد مسیر میں جمعہ کی نماز کرتے ہیں عورتیں نہیں پڑتی عورتوں اس سے بزہر کی نماز ہے اور اسی طرح سے یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہیں اور حض پہ حض کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں جاتے ہیں عورتیں ان کے سمان کی پیچھے اس کی حفاظت کرتے گھرکی تو یہ مرد اور غلام عزت کرتے ہیں اللہ کے راستے مال بھی جیدہ خرط کرتے ہیں تو یہ سارا سباب تو یہ لے گئے تو کیا فرمائے عورتوں کو اس حضر ملے گا یہ سارا حضر تو یہ لے گئے عورتوں کو کیا ملے گا تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کی طرف دیکھ کے فرمایا کیا تو نے اس عورت سے بہتر کوئی سوال کا لیوائے عورت دیکھی صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ عورت کی حساب پوچھ سکتے ہیں جنہیں سنو آپ بھی سنیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا محکوم اور خلاصہ یہ ہے جس کو اتنا بڑا عذر چاہیے جس کو زمعہ کی نماز کا سواب بھی چاہیے جس کو زمعہ کی نماز کا سواب چاہیے جس کو اللہ کے راستے جہان کا سواب بھی چاہیے حجر امرے کا سواب چاہیے اور جہاں اسی طرح سے مال اللہ کے راستے خرص کرنے کا حجر چاہیے تو فرمایا عورتوں کو چاہیے دو کام کریں اپنے شہر کی خوشی والے کام کریں ہر کام میں اپنے شہر کی خوشی دیکھیں اور اس کی اطاعت کریں اللہ اس کی رسول کی اطاعت بھی کریں اور اپنے شہر کی اطاعت بھی کریں انشاءاللہ کہ سارے عجر عورت کو اتنی بات کو مجھنا ہے اسی طرح سے بے پردہ ہو کر بے پردگی سے بسنے کی فکر کرو بے پردہ بھونا بھی بنا کی چیز ہے جس طرح اور چیزوں ہمیں بنا سمجھتے ہیں اسی طرح سے بے پردگی کو بھی بنا سمجھو یہ بھی بنا کی چیز ہے اسے سود اور بیانس طرح حرام ہے اسی طرح سے بے پردہ بھونا بھی نجائز ہے اللہ نے بالکل منع کیا ہے واجیو ہے بھونا جس سے نماز کھانا فرج ہے کسی طریقے سے پردار کھانا بھی عورتوں کو فرج ہے جس کی فکر کرے کسی طریقے سے پنے بچوں کی میرے کال کی تربیتی فکر کرے ان کو کم سے کم ناظرہ قرآن کو پڑھانا ہی چاہیے بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی سب کو قرآن کی تلاوت دین کی تعلیم بھی ضرور دلانے چاہیے کم سے کم ناظرہ کچھ جہاں ان کو قنر حدیث کی تعلیم بھی دلانے چاہیے زیادہ دلائیں تو اچھا ہے ایک حافظ دس کو زندگی میں لے کر جائے گا اس لیے اپنے اولاد کو حافظ بنانے کیلئے کریں بہت سارے علاقے سے ہمارے یہاں بھی نہیں ترتیب نہیں ہے باقی بہت سارے علاقے ایسے ہیں تو دونوں تعلیم کے ساتھ جہاں جیسے جہاں جرد پیش آئے کسی طریقے سے انگلیس میں بیان کرنے کی جرد پیش آئے تو بیش آئی دی کرتے ہیں عربی میں کرنے کی پیش آئے تو بیش آئی دی عربی کا دل نہیں پیان ہوتا ہے اردو کا اندر پیش آئے تو اردو کا اندر کرتے ہیں لیکن ہم اس کو شروع سے ابھی ان کو دین اور دنیا کی تعلیم دوروں سکھائیں گے انشاءاللہ جہاں یہ دین در بنیں گے ورنہ اگر دنیا کی تعلیم سکھا دی کہ بہت سارے بچوں کو کہتے سنا ہے اسلام ہمارے دماغ میں نیا یہاں سنا ہماری بچوں میں ہمارے مہور میں نماز پڑھنا ہمیں سمجھ نہیں آتا اور عورتیں کہتے ہیں پردہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کیوں شک پیدا ہوا ہے یہ شک پیدا جب ہوا جب شریعت کو پڑھا رہے ہیں ورنہ کتنے غیر مسلم اور عیسائی اور یودی ایسے ہیں غیر مسلم ایسے ہیں تو قرآن کو انگلیس میں پڑھ کر قرآن کو سمجھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں آج مسلمان دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس لئے اپنے بچوں کی فکر کریں ان کو غلط جہے تعلیم سے بچانا ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم آپ نہیں دلائے گی دنیا کی تعلیم بالکل دلانی ہے ایک ٹائم یہ پکے جا رہے ہیں آپ کہنے کی ضرورت میں اس کی تفقیق دلانی ضرورت ہی نہیں ہے ہر بچہ جا رہا ہے لیکن دین کی تعلیم بہت کم دین کے تعلیم بہت کم دلاتے ہم اور بہت ساروں کو تو کچھ بھی پتا نہیں اس لئے ابھی موقع ہے اپنے بچوں کی بیٹے اور بیٹیوں کی فکر کریں ان کو مسیدہ بچے میں دین کی تعلیم کیلئے گروہ گھنجلے اس کی فکر کریں اور اپنی بیٹیوں کو خاص کریں اور بچوں کو بھی کہتا ہوں اور جب بچوں کو انڈوڈی ایڈرنس مبائلوں سے بچانا ہے اور بیٹیوں کو تو ہر حال میں بچانا ہے ورنہ اس کا نقصان دیکھو گے اور دیکھ چکے ہیں اور بھی دیکھو گے اس لئے اس کو بچانا ہے آپ اس کو یہ یعنی سمجھیں کہ اس میں کیا حرد ہے یہ تو بیان سنتی ہے اس میں یہ کرتی ہے اور نہیں نہیں کچھ کچھ ادوار نہیں ہے ٹس فون سے اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ ہو گئی سب جہے اس سے بچنے کی فکر کریں آپ جنہیں آئیے تعلیم گندر آپ کے پاس اینڈو ٹس فون ہے گھر کے اندر تو اس سے بچنے کی فکر کریں کہ جہاں اگر رکھنا ہی ہے تو کی پیڑ فون مکے اس سے جادہ ورنہ اس کا غلط استعمال ہوتے دیکھا ہے اس کا غلط استعمال ہوتے دیکھا ہے سامنے آ رہا ہے جس کی فکر کریں اس سب ہوتے ماں بچائیے اپنے بیٹیوں کوٹ اور باپ تو بھی چاہیے اس پہ زیادہ کوشش ماں کی ہوتی ہے اتنا جہاں آئیوں نہ سمجھیں کہ ہماری بیٹی میں لائے لی ہے جو کہے گی وہ لائے لی ہے ایسا نہیں ان کو گناہ سے بچانا بھی ضروری ہے آپ کو عجد زیادہ آپ کو اچھی لگتی ہے کہ ہمیں اپنی عجد کا خطرہ ہے ہمیں اپنی عجد کو بچانا ہے ہمیں اپنی عجد والے ہیں ہماری عجد باقی رہے تو اس عجد آپ کی خیریت اسی کے اندر ہے کہ آپ اپنے بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو آپ خود تس پورن کو دوری رہے اس سے بچنے کوشش کریں بیانی پڑھنا ہے اگر بیانی سننا ہے تو آپ جہاں گھر میں کتاب لاسکتی ہے ریال اعمال ہے ملکو عدیث ہے اور تربیتی بیانات ہے گھر جنت کیسے بنے اور اسی طرح سوچ ہے اہل جن کے طرف دینے والے واقعات یہ کتاب محتبر ہے یہ بھی آپ لاسکتے ہیں یہ پڑھو آپ یہ موائلز جلال جیسے مارے آقاورین تو اس سے بہت منع کرتے ہیں اس میں نہ تو کلا پڑھی جائے نہ قرآن پڑھنا اس لئے تس فون سے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی گھر کی عورتوں کو بیٹیوں کو بچانا ہے تو انشاءاللہ اور اس کی فکر کریں کہ اگر دنیا بھی تعلیم گن گے دوسری جگہ جانا پڑی اپنے گھر کے علاوہ سکول کے علاوہ دوسری جگہ جانا پڑی تو یا تو جہے آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے اببا جائے یا اس کا بھائی جائے اکیلی جانے کی بیجنے کی کوشش نہ کریں جائے جا نہیں یا بھی لو پوچھو جائے جنی لوگ جماعت میں اتنا اجت کرتا ہے کولیج میں انیسیٹی میں جہاں دوٹے غسلوں میں رہنا کہا جائے جو ہو جائے گا پھر ان کی مطالب اللہ کیا احسن جانتا ثابت ہے دنیا کی تعلیم کے لیے مردوں کو سفر کرنا بھی نہیں ثابت فوردوں کو غازی ویسے اگر بیجرہ ہی آپ چاہتے ہیں بیٹی ڈاکٹر بنے انجنئر بنے یا اور کچھ بنے تو جہے آپ اپنی یعنی یا تو ان کے ساتھ بیٹی گناہ ان کی ابباد جائے یا ان کے بھائی تو تو ان کو اجھے تعلیم جلوائے آپ دنیا کی اگر ایسے ایسا ایسا نہیں ہے تو ان کو کوئی ضرور نہیں ہے زیادہ دنیا بھی تعلیم جلانے کی بس جتنی زورتہ اتنی دلائی اس کے بعد کسا خراب اس کی فکر کریں یہ اس بات کو ہم گرائی سے سوچیں کہ جہاں یہاں بیٹیوں کی محفوظ نہیں ہیں بہت زیادہ خطر رہتا ہے آئی یہ جو موبائل کا جو معاملہ ہے اس کا پتا بھی نہیں چلتا کس کو کیا ہوتا کس کے ساتھ کیا تعلقات بنے ہوئے ہیں صحیح بات باتی ہے کس کے اس کے ذریعے سے کیا تعلقات بنے ہوئے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سب عورتیں پڑی ہوئے ہیں اس لئے اس کی حفاظت کریں یہ بہت جو نہیں ہے اور سود کے معاملے میں جو ہماری بسٹی کلدر چل رہی ہے عورتیں پہنس کریں بنا مطلب گناہ گرنا آپ خود لے کے آگئے اور آپ نے اس کو ختم کر دیا توبہ کر لیں اور اگر آپ اس کی دعوت دوسروں کو نہ کہ تو بھی کس پر پیسے لیا تو بھی جسور پر پیسے لیا تو جو بنا مطلب عورتیں سوچتی ہے کہ دکان جہ جنرل سٹور گھر میں کھول لیتے اور کس تو بنے گا حالانکہ کوئی ضرور نہیں ہے جب تک مرد کما رہا ہے بیٹے کما رہے ہیں تو تمہیں کوئی ضرور نہیں ہے ایسے کام کرنے کی سوڈ پر پیسے لائیں پھر اس سے سوڈی مال حرام آیا حرام مال کی ذریعہ گروں میں کچھ کریں ایسا کوئی ضرور نہیں سوڈ کی جو کس تو مال مال آئی سے توبہ کریں دوسری عورت کو ترگی بھی نہ دیں بتائیں نہیں یہ نہ بتائیں کہ تم بھی لے آگ ایسا نہیں کریں ورنہ زندگی کو بتانی ہے اسی گناہ کے حال میں آپ یہ چلی گئی نیچے عورت عمل کرتی رہی سب سب خنا آپ کو چاہ وہ کوئی عورت ہو چاہ وہ پڑی لٹی ہو حلو پڑ ہو چاہ عالم کی بیٹی ہو چاہ جائل کی بیٹی ہو کسی کی بیٹی ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کے لئے حرام ہے تو کوئی بھی ہو اس حرام میں چند رہے ہیں ایک سیڈ میں حلال آئے گا اور ایک سیڈ میں حرام بھی سام سام آئے گا حرام سے بچنا ہوا حلال کے اپنے گھروں سے مردوں کو اللہ کے راسم بیجے اور وہ دیندر بنے آپ کو بھی ساکھ سکھانے والے بنے راب کو بھی اللہ کے راسم جانے والوں کو روک ایسا نہ کریں بلکہ اللہ کے راسم میں ترگیب دیکھے صحابیات عورتیں بھیجا کرتی تھی اور یہ امید ہوتی کی بھیجنی والے وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر سے کوئی مرد اللہ کے راستے میں گیا ہو اور وہ گھر بستی کرنے سب سے بہترین گھر ہے جس گھر سے کوئی من اللہ کے راستے میں گیا ہے اللہ کا راستہ اللہ کا نکلنے کے بعد بہت کچھ زندگی بدل جاتی ہے مردوں کی بھی اور عورتوں کی اس لئے سب کو نکل نا چاہیے آپ بھی رانہ کریں انشاءاللہ تمہارے اس گندلی کا استماع ہے اور عورتوں کی جماعت تو اس طرح کے بعد ہی جائے گی لیکن مردوں کی تشکیل کریں پھر انشاءاللہ تشکیل ہوگی پھر ان سے مدوسی ملاقات ہوگی پہلے آپ نام لکھو ہیں اور ان کے دعا نہیں کر اسی طرح سے ہمارے ملک کے لیے دعا کریں سب عورتیں جب دعا کر رہی ہو ملک کے لیے دیش کے لیے دعا کریں اللہ پاک مسلمان کے دنیا کے مسلمانوں کو آمن آمان میں رکھیں ہر طریقے سے ہم کی خاص کر ہم مسلمان کو بھی خاص کر اللہ پاک جائے جالی حکومتوں کو جالی حکومتوں سے ضرم سے بجائے اور مسلمانوں کو صحیح رسی برانے کی اور اس کی دعا بھی اللہ پر ہم سب عمل کی جو گتا فرمائے ایک اور نام لکھیں نام لکھے پچھا پچھا بچھائے موسیقی